تو موی بہت ہی ٹریڈیشنل سے ہے جس کے شروع میں ہم ایک سلطان کو دیکھتے ہیں جو کہ پرشیا کا راجہ ہے ان کی دو بیٹے ہیں سلطان کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جس کا نام نسان ہوتا ہے وہ دونوں بھائی مل کے رہا کرتے تھے اور یہاں ان کی سب سے اچھی بات یہی تھی ایک دن سلطان اور ان کا بھائی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے سپاہی گر جاتا ہے تو سپاہی اس بچے کو بہت مارتا ہے تب ہی اس کا ایک دوست وہاں آتا ہے اور اس بچے کو بچا کر بھاگنے لگتا ہے سپاہی ان دونوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سلطان کے پاس لاتے ہیں سلطان اس بچے کے دو سے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرا نام داستان ہے سلطان اسے اس کی فیملی کی بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے میرے کوئی ماں باپ نہیں تو سلطان اسے کہتا ہے مجھے تم رحم دل اور بہادر لگے ہو کیا تم میرے تیسرے بیٹے بنو گے تو داستان بھی سلطان کا ہاتھ تھام لیتا ہے یعنی اب داستان سلطان کا تیسر بیٹا بن چکا تھا وہ سلطان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کا بھائی بن کر رہتا ہے اور اب 15 سال بیٹ جاتے ہیں سب بھائی بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یعنی جوان لڑکے بن گئے ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ ان کے چچانے سام بھی ہوتے ہیں یہ سب مل کر ایک سٹی پر اٹیک کرنے کا پلان بناتے ہیں کیونکہ یہ سٹی ان کے دشمنوں کو ہتھیار دیتی تھی اب یہاں پر داستان کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹیک کروں گا تو سلطان کا بڑا بیٹا کہتا ہے نہیں تم ابھی چھوٹے ہو تو وہ اپنے ہی بھائی سے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے اٹیک کرو گے لیکن داستان خود ہی اٹیک کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے بچمن کے دوست کو ساتھ لیتا ہے وہی تو اس جسے سپاہیوں نے مارا تھا اور اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر کلے تک پہنچ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے دونوں بھائی بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی اب اس سٹی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں ادھر ہم اس سٹی کی کوئین کو دیکھتے ہیں جن کو پرنسس پر کہا جاتا تھا اور ان کا نام تھا پرنسس تیمینہ وہ اپنے خاص آدمی کو خنجر دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ اس کی حفاظت کرو یہ گمنا نہیں جایے وہ آدمی ان سے وعدہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس آدمی کے باہر آتے ہی داستان اسے گھرا دیتا ہے اور اس کے پاس سے وہ خنجر لے لیتا ہے اب وہاں پر بودر پرانے ٹیمپل میں جاتے ہیں جہاں پر تیمینہ بھی ہوتی ہے تو نظام اس سے کہتا ہے اب کے شہر کی لوگ ہمارے دشمنوں کو ہتھیار بیش رہے ہیں تو تیمینہ کہتی ہے آپ کو خلط سنائی دیا ہے ہمارے شہر میں کوئی ہتھیار بناتا ہی نہیں ہے ہماری سٹی بہت ہو لی ہے ہم تو جن کو پسند ہی نہیں کرتے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور سب اسے کہتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے لیکن تب ہی سلطان کا بڑا بیٹا آتا ہے اور تیمینہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اسے شادی کرلو تو تم میری پرنسس بن جاؤگی اور ہمارے خاندان کا حصہ اب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا تو تیمینہ کہتی ہے نہیں اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ داستان کے پاس اس کا حکیمتی خنجر ہے تو شادی کے لیے ہاں کہتی تھی ہے یہاں پر تیاریاں ہونے لگتی ہیں جشن ہوتا ہے لیکن ساتھی سلطان اپنے بڑے بیٹے کو یاد کرتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت غصہ ہے ایک تو تم اتنے مقدر شہر پر اٹیک کرنے چلے تھے اور دوسرا مجھ سے پوچھے بغیر وہ اپنے فادر سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک میں آپ کو پروف نہ کر دوں کہ واقعی وہ ہتھیار بناتے تھے اور ہمارے خلاف استعمال کرتی تھی تب تک میں آپ کے سامنے نہیں آوں گا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور داستان کو ایک ڈریس دیتا ہے کہ یہ لوگ یہ ابباجان کے لیے ہے یعنی سلطان کے لیے اور انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میری اور پرنسس دمینہ کی شادی ہو رہی ہے اب داستان پرنسس دمینہ کو ببنے ساتھ سلطان کے پاس لے کر آتا ہے تاکہ سلطان کا اپنے بھائی کے شادی کے لیے اپروول لے سکے اب داستان اپنے فادر کو جا کے وہ ڈریس دیتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں ساتھی داستان دمینہ کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھائی کی پسند ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سلطان کہتا ہے داستان اس کے تو پہلے کئی زیادہ بیویاں ہیں تمہاری بھی تک شادی نہیں ہوئی اب تو تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس راج کماری سے شادی کرو تو داستان وہاں سے شرما کر چلا جاتا ہے ان داستان کے چاہتے ہی سلطان کا جسم چلنے لگتا ہے کیونکہ جو ڈریس داستان نے انہیں دیا تھا اس میں سہر لیکن اصلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈریس سلطان کے بڑے بیٹے نے بھیشوایا تھا بھاگنا چاہیے کیونکہ تمہارے اپنے لوگ تمہارے پیچھے ہیں اب تیمینہ اور داستان یہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں پر سلطان فوت ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس بات کی خبر ان کے بڑے بیٹے کو بھی ہو جاتی ہے اور داستان تیمینہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ ڈریس توفی میں نہیں دیا تھا بلکہ میرے بڑے بھائی نے بشوایا تھا جو تم سے شادی کرنا جاتا تھا شکر کرو تمہارے اسے شادی رہی ہوں لیکن تیمینہ اسی لئے اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے تاکہ اسے اپنا خنجر واپس لے سکے اور ساتھی وہ داستان پر تلوار سے وار کرتی ہے جس سے داستان زخمی ہو جاتا ہے تب ہی داستان کا ہاتھ اس خنجر کے اوپر لگ جاتا ہے جس سے وہ کچھ سیکنڈز پہلے آ جاتا ہے جب تیمینہ اسے سورٹ سے ماننے والی ہوتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تم تلوار نہیں نکالوگی تو تیمینہ کہتی ہے میں نے نکالی بھی کب تو تاستان کہتا ہے کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے تمہیں سب کرنے والی تھی تو تیمینہ کہتی ہے لو تم نے خنجر کو استعمال کر لیا اب اس میں جادوی ریت دوبارہ کون ڈالے گا کیونکہ یہ صرف ایک ہی بار کام کرتا ہے جب اس میں مجھ جادوی ریت ہو اب تاستان کہتا ہے کہ مجھے میرے جچا نسان کو سب کچھ بتانا ہوگا کہ ان کے بھائیوں اس دنیا میں نہیں رہے وہ وہاں کے لئے اپنے گوڑے پر نکل بڑتا ہے لیکن تیمینہ اسے کہتی ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے تو تاستان کہتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں بڑتا اب تیمینہ بھی اس کے ساتھ آتی ہے راستے میں تیمینہ کو پیاس لگ جاتی ہے اور وہ ایکٹنگ کرتی ہے جیسے وہ بہوش ہو گئی ہے تاستان اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تب ہی تیمینہ پاس پڑے ایک گون اٹھاتی ہے اور اس کے سر پر اٹیک کر کے وہاں سے اپنا خنجر لے کے نکل جاتی ہے یہاں پر تاستان بہوش ہو جاتا ہے اور کچھ تیر پہ جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں طرف کوئی لوگ ہے ان کا سرطار ایک شیخ ہوتا ہے شیخ اس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اگر تم اپنی جان کی پرواہ ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں کچھ دینا ہوگا تو تاستان کہتا ہے کہ آگے ہی ایک راج کماری جا رہی ہے یہ لوگ اپنے گون پر جا کر اسے پکڑ لیتے ہیں تاستان اسے خنجر چھین لیتا ہے اور تیمینہ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے اب شیخ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اس نے اب بھی تک تاستان کو نہیں چھوڑا تھا تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو فہی ہے سلطان کا وہ بیٹا جس نے اپنی ہی باپ کو مان ڈالا ہے اور جو کوئی اس کا پتا بتائے گا اس کو بہت بڑی رقم انعام میں ملے گی دوسری طرف تیمینہ جو کہ آسٹریچ کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے ان کا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے سارے آسٹریچز بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا فائدہ اڑھاتے ہوئے تیمینہ اور تاستان من میں بھاگنے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے باہر نکل دی اپنا روح بدلتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا چچا نیزام تھا وہ وہاں جا کر نیزام سے کہتا ہے آپ کو تو مجھ پر ٹریسٹ ہے نا میں نے اپنے فاتر کو نہیں مارا تو نیزام کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں دوسران اسے کور دیتا ہے جس میں خنجر تھا لیکن نیزام دیکھتا ہے کہ وہ تو خالی کور ہے اور اس میں خنجر ہے ہی نہیں یعنی تیمینہ وہ خنجر لے کے دوبارہ سے وہاں سے بھاگ چکی تھی تب ہی دوسران نوٹ کرتا ہے کہ نیزام کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں جیسے ٹریس پہنتے ہوئے سلطان کا جسم چلا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سلطان کی ٹریس میں زہر لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی نیزام تھا نیزام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ داستان کو اس کے کالے کاموں کا پتہ چل چکا ہے وہ اسے پکڑنے کا حکم دیتا ہے لیکن داستان خود سے ان سپائیوں کو چھوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے باہر جا کر اس کا بڑا بھائی اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن داستان ان سے بھی اپنی جان بچاتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سلطان کو نہیں مارا جلد یہ آپ کے سامنے قاتل آ جائے گا اب یہاں پر نیزام سلطان کے سب سے بڑے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ داستان مجھے مارنے آیا تھا کوئی پتہ نہیں وہ تم لوگوں کو بھی مار دے تو اسے پکڑواو لیکن اس کو ان سب باتوں پر یقین نہیں آتا تو نیزام خودی ایک بہت بڑے گینگسٹر کے پاس جاتا ہے نے لالش دیا ہوتا ہے اب وہ داستان بھی تیمینہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اسے وہ خنجر لے لیتا ہے تیمینہ سے پوچھتا ہے کہ تم اس خنجر کو حاصل کرنا کیوں چاہتی ہو اس میں کیا اسی خاص بات ہے تو تیمینہ اسے بتاتی ہے کہ اس خنجر کو نیزام حاصل کرنا چاہتا ہے تم اس کو یہ خنجر دے کے بہت بڑے غلطی کرنے والے تھے وہ اس خنجر سے ٹائم میں پیچھے جا کر نبھائی کے جگہ خود سلطان بننا چاہتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس خنجر کو جلد سے جلد اس کی اپنی جگہ پر رکھتا ہوں تو داستان کہتا ہے اچھا یہ بات تھی میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور اب وہ دونوں خوشی خوشی اس خنجر کی اصلی جگہ پر اسے رکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اب یہ لوگ کچھ آگے جا کے ریسٹ کرتے ہیں تو تبھی وہاں پر شیخ آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم لوگوں کی وجہ سے میرے شدر مرک بھاگ گئے اب میرا لوس کون پورا کرے گا تبھی ان کو کسی چیز کی آہٹ فیل ہوتی ہے کیونکہ دوسری طرف سے ان کے پیچھے وہ کینگسٹر بھی آ رہا ہوتا ہے اب وہ سب رات کو سوچ آتے ہیں تبھی وہ کینگسٹر اپنے کچھ سہریلے سامپ ادھر چھوڑ دیتا ہے جو کہ ان لوگوں پر حملہ کرنے آئے تھے شیخ کے خاص آدمی کو جب وہ سامپ نظر آتا ہے تو وہ کپ راش آتا ہے لیکن تبھی تاستانوں سے چلتے ہوئی لکڑی سے مار کر مار ٹالتا ہے جس سے وہ آدمی بہت امپریس ہوتا ہے اسے خنجر دیتا ہے تاکہ باقی سامپ کو بھی مار سکے یہاں تاستان سب سامپ کو مارنے لگتا ہے اور شیخ اور اس کے لوگوں کی جان بچا لیتا ہے یہ بات شیخ کو بھی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ تاستان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماف کیا تمہیں جہاں جانا ہے میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں اب شیخ تاستان اور تمینہ کو وہاں پر چھوڑ کر واپس جانے لگتا ہے تو تمینہ شیخ کو آفاز دے دی ہے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم جس سے کہاں جا رہے ہیں وہاں ہمارے لئے اکیلے جانا شاید پوسیبل نہ ہو تو شیخ کہتا ہے کہ مجھے اور بہت سارے کام ہیں تو تمینہ کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ پیسے کی تلاش میں ہیں اور جس سے کہاں ہم جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو بہت سارا سونا اور پیسہ مل سکتا ہے تو شیخ اسلالجمنٹ کے ساتھ جانے لگتا ہے وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ تبی وہاں پر تاستان کا بڑا بھائی آتا ہے یعنی سلطان کا دوسرا بیٹا وہ تاستان سے آ کر کہتا ہے کہ تم نے ہمارے فادر کو مارا ہے تم کبھی سنسیر تھے ہی نہیں اب تاستان تامینہ کو وہ خنجر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ جاؤ میں آتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی سے کہتا ہے بھائی میں نے اپنے فادر کو نہیں مارا یہ سارا کیا دھران نظام کا ہے تاکہ وہ سلطان بن سکے کوئی پتہ نہیں وہ آپ لوگوں کو بھی مار دے اور یقیناً ویسا کرے گا لیکن اس کا بھائی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تبی وہاں پر وہ گینگس ڈراج آتا ہے اور تاستان کے بھائیوں کی سباہیوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے ساتھی ساتھ وہ سلطان کے بڑے بیٹے پر بھی حملہ کرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ادھر تیمینہ ایک ٹیمبل میں پہنچ چکی ہوتی ہے جو کہ اس خنجر کے اصلی جگہ ہوتی ہے اب تیمینہ اس خنجر کو وہاں پر رکھنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبی پیچھے سے وہی گینگس ڈراج آتا ہے اور ایک لوہے کی عزار سے اس پر اٹیک کرتا ہے اسے مارتا ہے اس کے بعد وہ تاستان کی ضرور پڑتا ہے یہاں تیمینہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ سے گرا ہوا خنجر اس گینگسٹر کا ساں پا کر نگل لیتا ہے اور اپنے اونر کو یعنی مالک کو دے دیتا ہے اور وہ گینگسٹر تاستان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبی سلطان کے دوسرے یعنی میڈل چائلڈ کو جو کہ تاستان کا بڑا بھائی تھا اس کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے تو پاس بڑا نیزہ اٹھاتا ہے اس گینگسٹر کے پیٹ میں دے مارتا ہے جس سے اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں وہ بیچارہ خود بھی کافی سکنے ہو چکا تھا اور یہاں پر وہ دم توڑنے سے پہلے تاستان سے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پر یقین ہے پلیز ہمارے کیگنم کو بچا لینا اور یہ تم کر سکتے ہو ادھر تاستان اور تمینہ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ خنجر ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سام جو بڑے شوق سے خنجر نکل کر اپنے مالک کو دینے گیا تھا مالک اس کا پیٹ ہی چھیل کر وہ خنجر باہر نکال لیتا ہے اور صحیح دا جا کر نسان کو دی دیتا ہے در ہم دیکھتے ہیں کہ تاستان اپنے بھائی کو دفناتا ہے اور شیخ کو بتاتا ہے کہ ہم اب چاکو نیوہی خنجر واپس لینے جائیں گے یہاں پر شیخ کا خاص آدمیوں سے کہتا ہے ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو شیخ مان جاتا ہے اور یہ سارے لوگ نسان کے پاس جاتے ہیں اب وہاں پر نسان اور اس کے لوگ اسی جائدوئی ریت کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں جو کہ خنجر میں ڈالی جا سکے اور بھائی میں بھاپس جایا جا سکے لیکن کافی گہری کو دائی کرنے کے بعد بھی وہ انہیں مل نہیں رہی ہوتی شاید وہ لوگ اسے ڈیزرڈ رہی نہیں کرتے اب باہر شیخ کا خاص آدمی کہتا ہے کہ میں وہ خنجر لاؤں گا میں طاقتور ہوں میں ایسا کر سکتا ہوں اب وہ لوگ اس ٹیمبر کے باہر سارے کارز کو بھی ہوش کرتے ہیں اور وہ آدمی اندر جلے جاتا ہے لیکن اندر جاتے ہی گینگسٹر اس آدمی کی چسٹ پر چاکو پھینگتا ہے جسے وہ زخمی تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے اب شیخ کا وہ خاص آدمی بھی اپنا چاکو بھی گینگسٹر کی طرف پھینگتا ہے جو کہ اس کی چسٹ میں جا کر لگتا ہے جس سے وہ گینگسٹر ہمیشہ کے لیے مرش آتا ہے لیکن اس لڑائی میں اس آدمی کی چسٹ میں بھی کئی زہلے کیل لگے تھے لیکن واقعی وہ اتنا زیادہ پریو ہوتا ہے کتنا زخمی ہونے کے باوجود وہ خنجر اٹھاتا ہے اور باہر شیخ کی طرف پھینگتا ہے اب جب نظام کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خنجر نہیں ہے تو اپنے سباہیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ ضرور یہاں پر داستان آیا ہوگا اسے میرے پاس لے کراؤ اتنی دیر میں داستان اپنے سب سے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے اور اس کی کردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے بھائی اکل کیجئے آپ خود سوچئے کہ ہمارے فادر کو ماننے والا نظام ہی ہے تو ضرور داستان کا بڑا بھائی کہتا ہے تم باغل ہو ہمارے چچا ایسا کیوں کریں گے ضرور داستان کہتا ہے چچا ہی تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہی ہمارے فادر کے ایک بھائی ہیں اور انہوں نے ہی سلطان کو اسے لیے مارا تاکہ وہ خود بادشاہ بن سکیں خود سلطان بن سکیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں چاکو یا خنجر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس میں جادوی ریٹ ڈال کر وہ واپس وقت میں جا سکیں اور اس وقت خود سلطان بن سکیں جب ہمارے فادر سلطان بن رہے تھے تو ضرور داستان کا بھائی کہتا ہے میں تمہاری فضول باتوں میں نہیں آنے والا یہ کہانے کسی اور کو سنانا چاہ کر ضرور داستان کہتا ہے نہیں بھائی اس سے پہلے کہ میری جان جائے جب میں خود کو خنجر ماروں تو اس خنجر کوپر سے دبائیے گا اور آپ کو خود ہی سب کچھ پتا چل جائے گا اسی کے ساتھ ہی تاستان خود کو خنجر مار لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر نسام آ جاتا ہے تاستان کا بڑا بھائی اسے کہتا ہے کہ آپ وہیں رکھئے جب تک میں نہ کہوں اور خنجر کوپر سے دباتا ہے تو وہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے جہاں پر داستان خود کو خنجر مار نہیں والا ہوتا ہے تو اس کا بھائی اسے روک کے کہتا ہے میرے بھائی مجھے تم پہ یقین آ گیا ہے خود کو خنجر مت مارنا اسے ساری ریالیٹی پتا چل چکی تھی لیکن نسام کو یہ دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے اور وہ داستان کی بڑے بھائی کا گلہ کھار دیتا ہے رب اسی خنجر سے داستان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی تمینہ آتی ہے اور اس گینگسٹر کا دیان بٹھانے لگتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داستان اس کو مار دیتا ہے خودر نسام کو وہ چادوئی ریت مل چکی تھی جسے وہ پانے والا تھا لیکن تمینہ اور داستان بھی دوسرے راستے سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے چلنے سے وہاں پر راستہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن داستان خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ چلنے لگتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گینگسٹر مرا نہیں ہوتا بلکہ سندہ ہوتا ہے اور اپنے سام سند پر وار کروانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسی کے سام سے اس کی اپنی آنکھ پر کٹوا دیتے ہیں جس کے بعد زہر پھیلنے کی وجہ سے وہ وہاں مارا جاتا ہے یہ لوگ نسام کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ اسے روکیں لیکن نسام داستان کو سٹیپ کر دیتا ہے اور کافی زخمی کر دیتا ہے نسام تیمینہ کو بھی تھکا دیتا ہے کن داستان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور گرنے سے بچا لیتا ہے تبھی تیمینہ داستان سے کہتی ہے کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو جا کر نسام کو بچاؤ وہ اپنے ہاتھوں سے اس خنجر کو وہاں لگانے والا ہے اور اب وہی سلطان بن جائے گا اور ایسا سالم سلطان اسے بھی کنڈم کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ کام کرنا سیادہ ضروری ہے یہاں پر داستان کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے وہ سیدھا نسام کے پاس جا کر اسے روکتا ہے پھر دیر ہو جاتی ہے اور نسام اس خنجر کو ریت کے گھڑی میں ڈال دیتا ہے جسے وقت بہت پیچھے جانے لگتا ہے پھر داستان ابھی بھی فورن سے اس خنجر کو جگہ سے باہر نکال لیتا ہے جسے وقت دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر وہاں پر ریت کا طوفان آتا ہے اور وہ دونوں اس میں اُڑتے اُڑتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں وہاں پر داستان خود کو اسی جگہ پر پاتا ہے یہاں پر ابھی کوئی فساد شروع نہیں ہوا تھا اور اس کے سارے فیملی میمبرز انتہ تھے پھر یہاں پر داستان اپنے بھائیوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے جب نسام کو پتا چلتا ہے کہ بس اب تو میں پکڑے جانے والا ہوں تو اس سلطان کے سب سے بڑے بیٹے پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کا بڑا بیٹا اسے سٹیپ کر کے مار ڈالتا ہے داستان کا بڑا بھائی اسی ہولی سٹی میں جاتا ہے اور وہاں کی راج کماری اپنی پرنسس تیمینہ سے ماف یہ مانگتا ہے کہ ہم نے آپ پر بلیم لگا کر آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اپنے بھائی داستان کے لیے تیمینہ کا رشتہ مانگتا ہے جہاں پر ان دونوں کی ہیپیلی شادی ہو جاتی ہے وہ لوگ اس کنچر کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں اسی کے ساتھ اس مووی کا ان بھی ہوتا ہے